مرنہ بشیر دیگیا صاحبہ میرے شاگرد نے کفلیتا کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ پندروی شابان کو ہم کیا کرے ہیں جواب کر دیا ہے کہ اس کے بارے میں دو حدیث آتی ہے ایک حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دیس کہ پندروی شابان کے رات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی گئے میں بھی وہاں گئی تھوڑے دیر بعد واپس آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے گھر تو حضرت عاشر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشر پندروی شابان کو اللہ تعالیٰ آسمان کے طرح پہلے آسمان کے طرح متوجہ ہوتے ہیں اور اس دن ماف کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو بنو قلب ایک قبیلہ ہے اس کی جو بکریاں ہیں ان کے جو بالے اتنے کو ماف کر دیتے ہیں یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کوئی مافی مانگنے والا ہے تمہیں مافی دے دوں کوئی روزی مانگنے والا ہے تمہیں روزی دے دوں کسی کو بیماری ہے شفاہ مانگنے والا ہے تمہیں شفاہی دے دوں یہ مغرب سے لے کر کے صبح صادق تب ہوتا رہتا ہے اور اس حدیث کے اندر یہ ہے پوری رات اللہ کے لئے تم کھڑے رہو یعنی جگو نمازیں پڑھو اور اس کے صبح کو تم روزہ رکھو یہ تین باتیں ہیں اس میں میں حدیث پڑھ کے سناتا ہوں یہ لنبی حدیث ہے فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَوَجَلْ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّسْفِ مِنْ شَابَانِ الْسَمَائِ دُنْيَا آپ سننا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف سابانی پندلوی شابان کو دنیا کے آسمان کے طرف متوجہ ہوتے ہیں اترتے ہیں فَيَغْفِرُ لِيْعَكْسْرِ مِنْ عَدَدَ شَارِ غَلْمِ قَلَبْ بنو قلب کے جو باپ ہے اس کے جو بکریاں ہیں اس کے برابر وہ ماف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دن کو یہ رات بڑی اہم ہے اس میں اللہ تعالیٰ مافی کرتے ہیں ہر آدمی کو یہ حدیث ہے ترمزی شریف کی بابو ماجا فیلالتنس من شابان اور حدیث کا نمبر ہے سیون تری نائن دوسری حدیث ہے ابن مادہ شریف کی ہے ان علی بن عبی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانت لیلتنس من شابان آپ نے فرمایا کہ جب پندروی شابان ہو جائے فَقُومُوا لَيْلَحَ وَسُومُوا نَخَرَحَ اس رات کو تم کھڑے رہو اور اس کے دن کو تم روزہ رکھو کھڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو تحجد پڑھیں اس رات کو صلاة و تصویح پڑھیں اس رات کو دیر تک آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں اس رات کو نیک عامل کریں اور یہ کر کے اپنے لئے دعائیں مانگیں مرحومین کے لئے دعائیں مانگیں اپنے مجید کے لئے دعائیں مانگیں یہ سارا کرنے کا ہے فَإِنَّ اللَّهِ يَنْزَلُوا فِيهَا لِقْرُوبِ شَمْسِ الَا سَمَائِ الدُّنْيَا اللہ تعالی دنیوی آسمان کے طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں عَلَا مِن مُسْتَقْفِرِ لِي فَاغْفِرَ لَهُ کیا کوئی معافی مانگنے والا ہے مجھ سے تو میں اس کو معاف کر دوں عَلَا مُسْتَرْزِقُن فَأَرْزِقُهُ کوئی روزی پہنگنے والا ہے تو روزی میں دے دوں لوگ روزی کے لئے بہت پریشان ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ شب برات کے رات کو مانگو تو دے دوں گا عَلَا مُبْتَلًا فُوْا فِيهَ کوئی بیمار ہو اور مُبْتَلًا مَنَا بیمار پریشانہ تو میں اس کو بیماری کے شفا دے دوں عَلَا قَذَا وَالَا قَذَا حَتْتَلُ الْفَضْرَ اور یہ ہوتا ہے سبح صادق تک یہ ابن مادہ شریف کا جیس ہے باب و ماجا فی لیل تنیس من شابان اور حدیث کا نمبر ہے تیسری حدیث ہے کہ حضرت عاشہ نے پوچھا یہ ہے شب قدر کے بارے میں لیکن آپ شب برات پر بھی کر سکتے ہیں کہ حضرت عاشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس قسم کے رات اگر ہم مل جائے ہم کیا پڑھیں تو آپ نے فرمایا اللہم اینکا قولی یہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے معاف کرتا ہے اللہ تمہیں معاف کرتا ہے تیرمز شریف کا ہے اور حدیث کا نمبر ہے ثری فائب ون ثری تو چار باتیں ہو گئی قرآن شریف پڑھنا ہے تحجد پڑھنا ہے صلات و تشبیح پڑھنا ہے نمازیں پڑھنی ہے اور یہ پڑھ کر کے اپنے لئے مرہون کے لئے دعائیں کرنی ہے ان کو معاف کرنا ہے چال کام نہیں کرنا ہے دھمال نہیں کرنا ہے چراغہ نہیں کرنا ہے لوگوں کو پڑھوشیوں کو تنگ نہیں کرنا ہے اپنے آپ کو دکھاوے کے لئے بہت زیادہ ہنگامہ نہیں مچانا یہ نہیں کرنا اس سے معاف نہیں ہوگا اگر یہ آپ کریں گے ثواب کم ہو جائے گا تو یہ کام کرنے کے ہیں ایک دوسری عجیز کے اندر آتا ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس رات کو اللہ پر تعالیٰ ہے تو شب قدر کے بارے میں لیکن کچھ لوگوں نے شب برات کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ پر تعالیٰ اس رات کو آپ کے سال بھر کے روزی کتنی ہے آپ کے بیماری ہے یا نہیں ہے آپ کا زندگی کتنی ہے یہ فرشتوں کو دیتے ہیں تو آپ اس دن نیکی کریں گے تو یہ فرشتوں کو دیں گے اور سال بھر آپ آرام سے رہیں گے لیکن آپ نے مہنگامہ کیا اس کی قدر نہیں کی تو فرشتوں کو دوسری چیز جائے گی اور آپ پریشان لیں گے اس لئے اس رات کے اندر آپ یہ سب کام کریں خاص طور پر اچھا کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کچھ لوگوں کے یہاں ہیں کہ اس دن روحیں آتی ہیں تو وہ لوگ اس کے لئے کھانا بناتے ہیں اس کے لئے حقہ دیتے ہیں اس کے لئے عجیب عجیب کرتے ہیں اور کھانا اس کے پاس رکھتے ہیں کہ روح آ کر کے کھائے گی مسئلہ یہ نہیں ہے کوئی روح گھر میں نہیں آتی شبی برات کو اگر مومنین کی روح ہے تو وہ تو جنت جنت کے اندر حدیث کے اندر موجہ ہے کافر کو روح ہے تو وہ سجین کے اندر حدیث کے اندر موجود ہے اس لئے آپ یہاں روح نہیں آتی البتہ روح کے لئے اگر آپ نیکی کا کام کر کے ثواب پہنچانا چاہیں تو وہ پہنچے گا تو ثواب کا کام کریں اور ایک اور بات اخلاص سے کام کریں اخلاص سے کام کریں کس کا ثواب زیادہ ہوگا اور پہنچے گا ریا نمود دکھلاوا اور سیلپی لینا اور جو کام کر رہا ہے اس کا یوٹیوب پر ڈالنا اور وہ سارا پورے دنیا مہنگامہ کرنا ہے تو اخلاص کے ساتھ کریں تو یہ سب کام کرنے کا ہے نماز پڑھنا تلاوت کرنا تاجت پڑھنا اس دن کو روزہ رکھنا اس دن کے اگلے کو یہ کرنے کا ہے اٹھائیس اور انتیس کے درمیان یعنی سنڈے اور منڈے کے اتوار اور پیر کے درمیان میں جو رات ہے اس میں شبب رات آ رہی ہے تقریبا پوری دنیا کے لئے تو آپ اس دن اس کی تیاری کریں یہ کام کرنے کا ہے میں سمردن قاسم پولڈ آؤ مانچیسٹر ڈنگ لینڈ سے واقع و دوان الحمدللہ